السلام علیکم قرآن مجید میں دیکھئے جن عذابوں کا ذکر ہے وہ منکرین رسالت کے لئے ہیں یعنی جن لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کی گئی اور انہوں نے اس دعوت کا انکار کیا اس میں جو نمائی گروہ ہیں وہ تین گروہ ہیں ایک مشرقین مکہ یارب کے مشرقین جنہوں نے آپ کا نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کی مخالفت بھی کی دوسرے منافقین جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور بظاہر اسلام کو اقرار کرتے تھے اور اندر سے وہ منکر تھے اور تیسرے اہل کتاب میں سے جو لوگ منکر ہوئے تو آپ اس پہلو سے دیکھئے تو یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کہی گئی لیکن وہ مسلمان کون تھے وہ صحابہ اکرام تھے جو گویا کہ ایمان کا حق ادا جنہوں نے کیا اور قرآن مجید تو ان کی تعریف میں ردب اللسان ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہلو سے مسلمانوں یعنی اس طور کے مسلمانوں کے بارے میں تو کوئی وعید نہیں ہے لیکن جن دو گروہوں کو میں نے بھی بیان کیا ہے آپ دیکھ لیئے کہ وہ دونوں چیزیں آج کی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں یعنی آخر کے دو گروہ منافقین اور اہل کتاب تو منافقین ویسے وہ لوگ جو ہماری ہیں بھی پائی آ سکتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہونے کی بات کریں لیکن اندر سے وہ بلکل اسلام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں وہ اسلام کو غلط سمجھتے ہیں لیکن سماجی دباؤ کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے تو یہ ساری پھر وعیدیں ان کے بارے میں بھی وارد ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اہل کتاب قدیم مسلمان تھے لیکن اپنے تاثبات کی بنیاد پہ انہوں نے حق کو چھوڑ لکھا تھا تو اس پہلو سے بھی ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ساری وعیدیں موجود ہیں ہمارے اندر بھی اگر وہ تاثبات ہیں فرقہ واریت ہے وہ ان وعیدوں کے مستاخ ہیں تیسرا جو عذابوں کی بعض وعید آئی ہے وہ شریعت کے حکام کے حوالے سے ہے وہ مثال کے طور پر وراست کے جہاں حکام ہیں وہاں پر کہا گیا ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے وہاں پھر معمیتات دا حدود اللہ جو اللہ تعالی کی حدود کے خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کے لیے پھر قرآن نے سزا بیان کی ہے اسی طریقے سے بدکاری کی سزا ہے قتل ناحق کی سزا ہے تو مال یتیم کھانے کی سزا ہے تو یہ جو کبیرہ گناہ ہیں یہ ظاہر ایک مسلمان بھی کر سکتے ہیں تو ان کی سزائیں بھی مسلمانوں نے اگر کی ہیں تو ان کو سزا ملے گی تو یہ ازباب میں قرآن مجید کا نخطہ نظر ہے جزا کرو